ہائی ہیلو نمسکار کیسے آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور پنیش لوگ اللہ بھائی شو میں آج ہم نے دیکھا کہ پسینا ٹپک رہا تھا دیوی اہلیہ کے چہرے سے کون پڑ گیا دیوی اہلیہ کے چہرے کو تمام مہلائیں وہاں پر موجود تھی ساسوبائی موجود تھی سہیلیا موجود تھی مگر سرف ایک اور کون ہے جو مکر گیا یوراد سکھنڈیرا مکر گئی دیوی اہلیہ کی بات ماننے سے مکر گئی مانک بدحواس تو نہیں ہے مگر پریشان ہے کیوں ہے معلوم نہیں شروعات کرتے ہیں دیکھیں شروعات میں کیا ہوتا ہے رسوئی میں دکھایا جاتا ہے سبھی مہلاؤں کو جتنے بھی بارے مہلائیں ہیں سبھی جو رانیا ہے اور جو بھی رسوئی کا کام سنبھالتی ہیں وہ داسیاں وہاں پر مپرستیت ہوتی ہیں اور جو دوارکوائی صاحب کہہ رہی تھی کہ اہلیہ کیا ہوا رات کو دوارکوائی صاحب بتا یہ کیا بات ہے مجھے پتا چلنے چاہیے اور اہلیہ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے دیوی اہلیہ پسینے بھیگ جاتی ہے یہ بات سن کر کے کہ یوراز کھنڈیرا نے جو کچھ بھی کیا وہ معلوم ہے دوارکوائی صاحب کو مگر باجی ایک دم سے پلٹ دیتی ہے یوراز کھنڈیرا کے بارے بات کرنے بجائے دوارکوائی صاحب دیوی اہلیہ کی تاریف کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو آپ کے ہی دیکھ رہے میں بڑی ہوئی ہے دوی اہلیہ مگر خواب چہرہ دیکھ رہے ہیں جس نے راج پارٹ کے کاریوں کو بھی بینہ انبھاب سے اچھے سے کر لیا وہ لڑکی وہ ہماری اہلیہ صرف ایک رات میں ہمارے یوراز کھنڈیرا نے دل دماغ پر کابو کر لیا ہے پوری طرق سے دل اور دماغ دونوں چورا لیے ہیں یوراز کھنڈیرا نے دیکھیں تو کیسے ہوشڑے ہوئے ہیں اس کے ہی کی رات میں یہ حال ہے ہنستی ہے پھر وہ وہ کہتی ہے دوار کا بھائی صاحب کیا ہے یہ وہ کہتی ہے افساس ہے اس کی سہیلی کی طرح چھیڑنا اچھی بات نہیں ہے اور وہ ہنستی ہے وہ کہتی ہے مشکل سے تو مجھے موقع ملا ہے بڑی مشکل سے موقع ملا ہے اہلیہ کو ستانے کا اور موقع ہم چھوڑ دے اتنی صرف اچھی نہیں ہے اور بانا صاحب کہتی ہے یہ اڑا اڑا رنگ چہرے کا رات چلی گئی مگر بات نہیں گئی چہرے پر ساف رہے گئی جھلگ اس کی کیا کچھ ہوا تب کہتی ہے گو تمہارے صاحب کے سب میری سیدھی سادھی سنبائی کو چھیڑ رہی ہیں مگر آہی لہ تمہیں ان کی بات سنبائی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تم صرف اپنے کام پر دھیان دو اور پھر وہ کہتی ہیں اب دیکھو تم نے راج پاٹ کا سارا کام چھوڑ دی ہے نا اب تمہیں صرف اور صرف ارزوئی پر دیان دینا ہے نا وہ کہتی ہیں جی وہ کہتی ہیں بہت خوش ہوں تم نے میری ساری چنتائیں دور کر دی ہے کیونکہ تم اور کھنڈرا دونوں خوش ہو اور ایسے میں اب کیا سوچ رہی ہیں دیوی ہیلیا دیوی ہیلیا سوچتی ہے کہ بچپن کی دوستی کو اچھے نوار رہے ہیں ایسا سوچ رہی ہیں گھرگرشتی کے جیون میں قدم رکھ دیا ہے مگر آدرس جوڑی بننے کے لیے آدرس بھی تو ہونے چاہیے جو نہیں ہے یوراج کھنڈرا کے پاس میں اب دیوی ہیلیا کے پاس میں کون آتا ہے یوراج کھنڈرا آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو لے کر کے جانا ہے کہاں ششتر شالہ میں کیونکہ آج ہمارے دوست پرکشت کی پرکشت جو ہے تب دیوی ہیلیا پٹاک سے کہتی ہے وہ چنتہ ہی نہیں کرتی دیکھتی نہیں کہ ماتا جی کیا کہیں گی کیا نہیں وہ کہتی ہیں بس مجھے آج آج جانے دیجئے اس کے بعد میں میں رسوئی میں ہی رہوں گی راج پاٹھا کام صرف آج آج کا مجھے دیکھ لینے جی میرا جانا بہت ضروری ہے حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جب گوتو بھائی صاحب نے کہا کہ اب سارا راج پاٹھا کام چھوڑ چکی ہے نا ہاں چھوڑ چکی ہے ہم صرف فرصر آپ کی سنبائی ہوں میں اور پھر دیکھئے یوراج کھنڈرا آتا ہے وہاں پر آتے ہیں تکو جی ان کے بڑے بھائی اور کہتے ہیں کہ آج برسوں بعد ہو رہا ہے کہ تمہارے دوست کی پریشہ لے رہے ہیں مطلب کی سردار کے پریشہ جو ہے وہ برسوں بعد لے رہے ہیں صوبہ داری جو کارن یہ ہے کہ وہ تمہارے دوست ہیں اس لئے ورنہ تو دوسرے لوگ پریشہ کے سمیں موجود ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ بھی سمجھتے نہیں دادا وہ دراصل ہمارے دوست کی یا ہمارے فیصلے میں جو ہے کمیہ نکالنا چاہتے ہیں اس لئے وہاں پستیت ہوں گے چلو چلتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھو ہمارے پاس میں اور ہمیں آپ سے بات کرنی ہے وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہاں پتا جی ہیں جو آپ کے آپ ساتھ سال ٹھیک ہے دور رہے آپ نے درد جھیلا ہے مگر آپ کے پتا جی نے بھی درد جھیلا ہے ہم نے خود دیکھا ہے رات کو ان کو روتے ہوئے تمہارے لئے تمہارے چنتہ میں اور تم سے جو دور تھے اس وجہ سے ان کے بارے میں سوچو اور تم سوچو کہ تم صرف یوراز نہیں ہوں ٹھیک ہے تم ان کے بیٹے ہو اچھی بات ہے تمہیں درد ہے مگر مجھے بھی دکھ ہوا تھا اس چیز کا تو میں بیوہا ان کو بیوہا سب کو دکھ تھا مگر جب چار لوگوں بیچ میں ہوتے ہو تم تم یوراز ہوتے ہو صرف ان کے بیٹے نہیں ہوتے اکیلے میں بے شک بیٹے ہو تم کچھ بھی ناراضی دیتا ہو مگر سب کے سامنے بات مت آنے دیا کرو ٹھیک ہے پھر وہاں سے یوراز خندر آپ کہتے ہیں چلو چلتے ہیں چھوٹن بات ہوگو اور ماف کیجئے کہ تکوچی کے ککش میں آنے کے بات میں ہی وہ جاتے ہیں دیوی اہلیہ کا بلانے کے لیے اور پھر ساتھ میں دونوں چلے جاتے ہیں دیوی اہلیہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں راستے میں اور کہتے ہیں کہ اہلیہ میں مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے ناراض تھی اور اسی لیے میں تمہیں ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں میں خود اس لیے تمہیں بلانے آیا وہ کہتی ہے میں ناراض تھی نہیں ابھی ہوں اور میں شستر شالہ جانے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہوں بلکہ میں خود آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتی ہوں وہ لے گی جاتے ہیں ان کو مندر میں اور کہتی ہیں بیل پتر ہاتھ میں دیکھ کر کے کہ شب بھگوان کے سامنے آپ ارشبت لی جی کہ آپ اس شراب کو دوبارہ نہیں چھویں گے وہ کہتے ہیں اہلے تم کیسی بچوں والی بات کر رہے ہو اور ہم بڑے ہو چکے ہیں یوراج ہیں اور پرپکو ہو چکے ہیں ہمیں سب سمجھ ہے یوراج کہتے ہیں کہ تم دیکھ لو تمہاری مرجی ہے میں تو اس شراب کو چھوڑنے والا ہوں نہیں اور جب دیوی اہلے رونے لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں رو مت دیکھو ہم تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتے تمہیں معلوم ہیں اور ایک بات اور سن لو کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ یہ دی تم اس وجہ سے رو اور میں تمہارے آنسو روک سکوں ایسا نہیں ہو سکتا میں شراب کو نہیں چھوڑ سکتا وہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں یوراج خنیرہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تب تم دیکھ لو دیوی اہلے کہ تمہیں میری اس عادت کے ساتھ میں میرے ساتھ خوش رہنا ہے یا پھر اس عادت سے دکھی رہنا ہے کیونکہ میں اس عادت کو نہیں چھوڑنے والا اب وہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سینک آتا ہے جب وہ کہتے ہیں تمہیں شستر شالہ چلنا ہے تو چلو میرے پاس نہ تو تمہارے باتوں کے لئے وقت ہے اور فیلال تو مجھے اس کے لئے بھی جانا ہے پرکشتی پرکشتی ہے اور ہماری باتیں جب بھی اس ویشے پر شروع ہوں گی تو لڑائی جھگڑے پر ہی ختم ہوگی اس لئے بہتر یہی تمہیں باتیں مت کیا کرو خوشی رہو دوکھی رہو تمہارے مرضی میں تو اس کے ساتھ رہوں گا اب دیوی علیہ جب سینک آتا ہے مانک کے لئے بتانے کے لئے تو وہاں چلی جاتی ہے اور شستر شالہ میں پرکشتی چل رہی ہوتی ہے پہلے ایک انسان کے ساتھ پرکشتی ہوتی ہے یوراج کھنڈیڑاو کے دوست کی اس سے پرکشت جیت جاتا ہے پرکشت جیتتا ہوتا ہے مطلعہ بار کر رہا ہوتا ہے تو یوراج کھنڈیڑاو کا چہرہ دیکھنے لائک تھا بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اب جب وہ ایک سینک آتا ہے پرکشت سے تین سینک آتا ہے اس سے لڑنے کے لئے پھر دکھاتے ہیں دیوی علیہ اپنے گھوڑے مانک کے پاس ہوتی ہیں سہلا رہی ہوتی ہے اس کے ماتھے کو پھر کوئی سوچ بھی رہی ہوتی ہیں اور ان کے کانوں تک جا رہی ہوتی ہے آواز شطر شالہ سے جو آ رہی تھی تلواروں کی اب کیا ہوگا آگے دیوی علیہ کہہ گئی ہے کہیں تو یوراج کھنڈیڑاو گئے ہیں کہ میں تو شراب کے ساتھ رہوں گا تمہیں رہنا ہے تو رہو سخی یا دخی تمہاری مرجی اور یوراج کھنڈیڑاو کی اس بات پر دیوی علیہ کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب جب مرجی میری ہے تو میں میری طریقے سے یہ مانوں گی یعنی منواؤں گی